تو جتنی تیجے گھر سے بھاگے جو بھوتوں کی براہ دیکھی تو اتنی تیجے گھر کو بھاگے پورے گاؤں کی گلیاں ساپ اب لوگوں نے گھروں کے دروازے بند کر لیے کوئی بھوتوں بھٹک نہ جا کسی کی گھر میں نہ گھسے آئے اب لوگ بڑے اسمنجس میں بھائی بھراتے تو بہتوائی لیکن ایسی بھرات میں نیوارا ہی جو سنگر جی لے کے آئے اب بہت اصلا ہے حیمانچل کے گاؤں بوسی بجمہ تکی کلام آتی وہ کری گئی گا جب یگ مانوں کو اور بچے بیچا دے اسی سمیں اور لے بھاگے اپنے پرانوں کو بھوٹوں کی بھرات دیکھوے کو گئے جو بھوٹوں کی بھرات دیکھی تو گھر کو بھاگے گاؤں میں ہلچل مچ گئی بھہیاں بھراتیں بہتوائیں لیکن ایسی بھرات میں نیوارا ہی جو سنگر جی لے اب بچہ گھرے جائے کے مولے امنا نگر میں آئے گئے ہوں گا گھر گھر مچو ہے جہی چب ہوں گا پورے گاؤں کی گلیاں ساپ کوئی نہیں دکھائی دی رہا ہے چار اترہ بھوٹ ہی بھوٹ نجر آ رہے ہیں تو بھرات کی بڑا خسامت ہے بھئی بڑا خاترداری بھئی اب خسامت تو بہت بھئی لیکن بھئی دوری دور سے اگر کوئی پانی بھی لاتا ہے تو دوری رکھ دیتا ہے بھئی سے آواز دیتا ہے بھئی یہ پانی رکھا ہے پیاس لگے تو پی لے نہ آمد ہو گئے خوب خسامت لیکن ہوئی دوری دور سے اب گر جا کی ساتھ والی لڑکیاں بولی اب برائت آئی گیا چلو دولے کی آرتی اتاری جائے اب پوجہ کی تھالی سجائی لڑکیاں سنگر جی کی آرتی اتاری بھی گو چلی لیکن پاس میں بھی نہیں پہنچ مائیں ایک لڑکی نے جو سنگر جی کی طرف دیکھا پورے سری سے ناغر بچو لگے ہوگے دیکھے تو دوسرے سے بولی کھڑی ہو جا ارے دولا ہے یا مسیبت ہے دیکھ رہی ہے پورے سری سے ناغر بچو لگے کیسے جندگی کٹے گی بھولے بابا کس ساتھ گر جا کی تو ایک لڑکی بولی تو جندگی کی باتیں کر رہی ہے دولا جادہ جندہ رہو مہینہ لیڑ مہینہ جادہ چلے گو دو ہی مہینہ برو ضرور ہے بولے ہمیں تمہیں کیا کرنا ہے آرتی تو آرہا چلو ایک بولی پاگل ہے ہم آرتی نہیں ہوتا رہیں گے کیوں بولی سر پہن کوئی کٹ لے گا ایک کہنے لگی پاگل ہے یہ پالتو سانپ ہیں رستے داروں سے نہیں بولتے تیسری بولی پاگل ہے کہا جس سانپ رستے داری نہ جان ہم آرتی نہیں ہوتا رہیں اب کسی نے آرتی نہیں ہوتا رہی اور گرجہ کی ماں مینا کے پاس رڑکیاں پچھاڑ کھا کے گرے گئی مہینہ یہ تُو نے کیا کیا بولے کیوں جب آپ دیا تُو نے سنکر جی کو دیکھا ہے بولے نہیں بولے دیکھا نہیں ہے تو منع کر دے ابھی کچھ نہیں ہوگا ہے بھرائیتہ ہی آئی اگر دھوکہ سے بھی بھا گرجہ کے ساتھ ہو گیا بھولے بابا کا تو گرجہ کو جیبن میں رونے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا مہینہ اس لئے میری بات مان لے اور لہتیاں بولی ماں تیری گرجہ ہے ناں کا ناں دی جو برنا ملو کھولی بھولو اور ناں جانے کا تیسی کے بھولے بابا کھو نوڑو اے مہیا جہی مرے ہتے پہ آؤ کھرے گا اور بولے میری مہتہ کے جیبن کوئی آبکہ دے گا اور مالا مردی تو ہی مہینہ میں چھولا مردے گا بولی جا چاہی اٹھو نہ بے خو جائے لگے مری بے خو آؤں ہے جا چاہی اٹھو نہ بے خو جائے لگے مری بے خو آؤں ہے مری بے خو آؤں ہے جا چاہی اٹھو نہ بے خو جائے لگے مری بے خو آؤں ہے جب آپ دیا ہے مہیا اس سے بڑی آئیے ہے تو گر جا کو جہر دے کے جان سے مار دیتی لیکن بھولے بابا سے سادھی نہ کرتی تو مینا کہنے لگی تو کیا ہوا ارے ابھی سادھی ہوئی تھوڑی ہے براتی تو آئی ہم یہ برات واپس بھیج رہے ہیں سادھی کریں گے ہی نہیں وہ اپنے پتی ہیں مانچل سے جواب دیا مہاراج ادھر آؤ پتہ نہیں یہ دیوتا کونسا بیر نیوار ہے پتہ نہیں یہ دیوتا کونسی دثمنی نیوار ہے جو بھولے بابا سے ہماری بیٹی کی سادھی کرا کے ہماری بیٹی کی جندگی برواد کر رہے ہیں نار سے کہو یہ اپنی برات واپس لے جائیں ہمیں اپنی بیٹی کا بیبا سنکر جی سے ہرگز نہیں کریں تو ہی مانچل سمجھانی لگی ہے میں نہ سنو اپنے دربجے پہ کسی کو بھولا کر کس کی بیجتی کرنا ٹھیک نہیں ہے اب جو بھی ہیں جیسے بھی سادھی کر دو بولی نہیں مہاراج مر جاؤں گی لیکن بھولے بابا سے سادھی بیٹی کی ہونے نہیں دیں سمجھے گئے اہمان چل کے بات بگڑی گئی تو نارت سے جا کے بولے ہیں بھائیہ نارت اب ہماری تو مان رہی ہے اگر تمہاری مان ہے تو تمہیں سمجھاؤ نہیں تو مجمور یہ برات واپس لے جاؤ تو نارت من میں سوچے لگے بڑا مصیبت سے بھولے بابا منے اب مینہ روٹھی گئی اب چلے نارت مینہ کے پاس اور مینہ تو بیسوں جریوئی بیٹھی ہوتی جو نارت کو دیکھا تو چلانے لگی کھڑے ہو جا نارت اندر مت گھسو تمہاری اچھی باتیں بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی ہیں پتہ نہیں کونسی دسمانی نبھارے تم پتہ نہیں کونسا بیر نبھارے تم بھولے بابا سے میری بیٹی کی سادھی کرا کے میرے بیٹی کی جندگی برباد کرے تم یہ برات اپنی باپس لے جاؤ سادھی نہیں ہوگی تو ہیمانچل کی پتنی مینا سے نارت بولے ہیں مینا پاگل ہو بھائیہ ہم دوسرے کی سادھی کیا کرائیں جندگی ہو گئی ہم نے اپنی سادھی نہیں کرے پائی تو ہم دوسرے کی سادھی کیا کرائیں